ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ سیرچ سکولر ڈاکٹر تارک شریفزادہ صاحب ڈاکٹر صاحب تینکیو سو مچ فور یور ٹائم سر کیسے ہیں؟ شکریہ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان سر عدوالعظہ بھی قریب ہے تو آج پھر قربانی سے متعلق بتائیں کہ اس کی امیت کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے بسم رب محمد کریم علیہ السلام و تسلیم صاحب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ اور یقیناً ان دنوں میں جیسے ہی ماہز علاج کا چاند نظر آتا ہے اس کے ساتھ ہی جو سب سے خوشگوار احساس اور جو خوشگوار ذمہ داری جس کی طرف لوگوں کی توجہ جاتی ہے آج کے بعد وہ قربانی کا مرحلہ ہی ہے اور یقیناً پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ جو ہے وہ اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے ماحول کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کرنی کے لیے جانوروں کی تلاش میں نکلتی ہے میں سمجھتا ہوں باقی جگہوں کی نسبت زیادہ والہانہ انداز میں جو ہے اسے اس کی سیلیبریشن کی جاتی ہے اور اس کی خریداری سے لے کر اس کی قربانی تک کا جو مرحلہ ہے اسے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اور بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اس میں یعنی جس آدمی پہ قربانی واجب ہے جو صاحب بن حساب گھر کا ذمہ دار ہے اس سے لے کر معصوم بچوں تک سب ہی اس کے اندر اس خوشی کے اندر شریک ہوتے ہیں اور ایک جذبہ نظر آتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اس ماحول ہی کی برکت ہے جس کی وجہ سے پھر یہ بچے جب بالے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں تو یہ جذبہ اسی انداز میں ایک ذمہ داری کا چالب ڈھال لیتا ہے اور پھر بطور ایک ریسپونسپلیٹی کے ایک ذمہ داری کے پھر اس کو ادا کیا جاتا ہے تو یہ ایک بڑا خوشائند عمل ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا آپ کی وہی میں دھلیوی زبان سے ہم تک یہ بشارت پہنچی کہ اللہ کے ہاں قربانی والے دن اللہ کی بارگاہ میں جانور کا زبیعہ جو ہے اسے قربانی اس کی پیش کرنا اس سے بڑھ کر کوئی اور عمل اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک دن کے اندر نماز روزہ حاج زکاة باقی ساری چیزیں اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے اور اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ ہیں لیکن اس خاص دن کی جو سب سے عظیم و شان عبادت ہے اگر کوئی شخص اسے وہ وقت اور زمانہ میں یسر آ جائے تو اسے اللہ کی بارگاہ میں جانور جو ہے اس کو زبا کرنا چاہیے اور خود قرآن حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو جانور ہے اس کا نہ گوشت نہ خون اللہ کے ہاں پہنچتا ہے بلکہ حقیقت میں ہماری جو نیتیں ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں سو اکثر ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی قربانی کی کیا تقاضے ہیں کیا احتیاطیں ہیں ان چیزوں کو ذہن میں مدر رکھنا چاہیے تو باقی ساری باتیں بعد میں آتی ہیں سب سے پہلے رزق حلال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کرنی چاہیے بل احتمام بہت احتیاط کے ساتھ کیونکہ یہ خالصتاً ایک طرح کی مالی عبادت ہے اور مالی عبادت کی جو پہلی شرط ہے وہ رزق حلال کا ہونا ہے سو پہلی شرط تو یہ ہے کہ مال آپ کا پاک ہونا چاہیے اور شاید اس کے بعد سب سے نمائع ترین تقاضہ جو قربانی کہنا وہ یہ ہے کہ قربانی کو خالص اللہ کی رضا کیلئے کیا جانا چاہیے ہمارے ہاں عمومی طور پر ہم قربانی کرتے ہیں اپنے گردوں پیش میں جو لوگ ہمارے بہن بائیں ہیں عزیز و اقارب ہیں دوست ہے بہن بہن محلے دار ہیں جاننے والے ہیں ان کو یہ بتانے کے لئے کہ ہم نے کتنا زبردست جانور اللہ کی رستے میں قربان کی ہے اور ہم کیسے قربانی کا احتمام کر رہے ہیں اور کتنے وسائل خرچ کر رہے ہیں اللہ کیا ہم ایسا مجھتا ہوں قربانی کے لئے جب بندہ تیار ہو تو پہلا تقاضہ اس کے حلال کے بعد یہ ہے کہ آپ کی نیت خالص اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہونی چاہیے بندوں کو جو انا اس کا ایک پوزیٹیو امپیکٹ کرنا یا اپنے بارے میں ایک احران کو ان مصبت رائے پیدا کرنے کے لئے اس کو نہیں کرنا چاہیے ورنہ وہ جو خالص اللہ کے لئے ہے اس عجر سے پھر آپ محروم ہو جاتے ہیں پھر وہ دنیا داری کے لئے رہ جاتے ہیں فقص صاحب ابھی آج کل ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں کہ قربانی ضروری نہیں ہے آپ اس کے جگہ وارٹر کولر لگوا دیں یا آپ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیں تو کی زیادہ بہتر ہے میں نے بلے احتمام اسی وعی سے یہ حدیث مبارکہ اپنے سامین اور ناظرین کی نظر کی کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ آپ جو دین لے کر آئیں یہ کامل دین اور ہر زمانے کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے اس میں ہدایت نامہ جاری فرمایا ہے اللہ کے علم میں تھا کہ کچھ زیادہ سمجھدار لوگوں نے بعد میں آ جانا ہے اور انہوں نے کہنا ہے کہ جی اس کی جگہ کسی کا جہیز دے دیں کسی کو خون لگوا دیں کسی کا آپریشن کروا دیں یہ سارے خیر پر مبنی عمل ہیں کوئی زی شعور آدمی کسی بھی مذہب کا ہو کسی زمانے کا ہو کسی کلچر کا ہو وہ ان ساری خوبصورت اور اچھی باتوں ان خیر کے کاموں کی اہمیت سے کیسے انکار کر سکتا ہے یہ اپنی جگہ مسلمہ ہیں لیکن جیسے میں نے بتایا کہ حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس دن قربانی والے جو ایام ہیں ان میں اللہ کی بارگاہ میں بندی کی طرف سے جانور کی قربانی سے افضل کوئی اور عمل نہیں ہے اگر کسی کے پاس اس کے علاوہ وسائل ہیں اور پورا سال پڑا ہو ہے اگر ہم عرفیت میں تین سو پینسٹھ دن سال کو شمار کرتے ہیں تو میرے خیال میں باقی جو تین سو باسٹھ دن ہیں وہ آپ کے پاس یہ سارے کام کرنے کے مواقع موجود ہوتے ہیں اور آپ بڑھ چڑھ کر کریں ان دنوں میں بھی اگر آپ کے پاس ان تین دنوں میں بھی وسائل موجود ہوں قربانی کے علاوہ کے اور کسی کی ضرورت ہو تو بے شک آپ پورا کریں اسلام تو اس کی بھی اوصلہ افضائی کرتا ہے لیکن کیونکہ وہ اس وقت کا تقاضہ ہے اس لیے ان دنوں میں اللہ کی رضا اگر مقصود ہے آپ کو اور اللہ کی رضا کا تائین نہ میں اور آپ آپ نے کرنا ہے بلکہ یہ خود اللہ رب العزت نے متین کر دیا ہے کہ وہ کس بات سے کس زمانے میں کن دنوں میں کس وقت میں کیسے خوش ہوتا ہے اور ڈاکٹر صاحب قربانی کا فلسفہ کیا ہے کیوں جانور قربان کرنا لازم ہے میں نے جیسے خود ارس کی آپ کے سامنے اور آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں بھی یہ بتایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور قرآن حکیم نے اس واقعے کو اپنے اندر بیان کیا ہے اور ہمیشہ کیلئے اس کو لافانی کر دیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت خواب میں ایک اشارہ عطا فرماتے ہیں انبیاء کے خواب کیوں کہ سچ ہوا کرتے ہیں اور وہی کا حصہ ہوا کرتے ہیں اس لئے آپ نے اپنے سابزادے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس خواب کا تذکرہ کیا اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو خواب ہے انتظار کر لیں دیکھ لیں سوچ لیں انہوں نے کہا اگر واقعتاً آپ نے یہ خواب دیکھ لیا ہے تو آپ اللہ کے نبی ہیں اور اس زمانے کے امام ہیں اس لئے آپ کا مقام اور منصب یہ ہے کہ آپ کا خواب جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت ہے سو آپ اپنا جو آپ کو ہدایت دی گئی آپ اس پر عمل کریں میں آپ آپ مجھے جو ہے اپنے ساتھ اس عمل میں سابرین میں سے پائیں گے اللہ کے ہاں صبر کرنے والے شکر کرنے والے لوگوں میں شبار پائیں گے تو یہ وہاں سے سلسلہ شروع آصل میں ظاہری طور پر تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم ایک جانور کی اوپر چھوی پھیر رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ ایک ہماری طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ پروردگار یہ جانور ہمیں عزیز تھا ہمیں اس سے محبت تھی ہم نے تیری رضا پاننے کیلئے اس کو قربان کر کے گویا یہ اعلان کیا ہے کہ کل اگر تیری رضا کے لیے ہمیں اپنا باقی مال جان عزت عبرو وسائل اپنی خوشیاں حتی کہ اپنی انہ کسی بھی اگر تیری راہ میں قربان کرنا پڑا تو تیری رضا کے لیے ہم ایک لمحہ اس میں توقف نہیں کریں گے سوچیں گے نہیں فوراں تیری بارگاہ میں اس کو پیش کر دیں گے قربانی سراپا عیسار اور احساسِ ہمدردی اس کا نام ہے اور ڈاکٹر صاحب چانور کے ساتھ محبت ہونا لازم ہے جی ہاں جتنی زیادہ سو جتنی محبت زیادہ ہو اور اس کے ساتھ پھر اتنا ہی وقار اور احتمام زیادہ ہو اتنا زیادہ خوشدلی کے ساتھ آپ جب اسے قربانی کے طور پر پیش کر رہے ہوتے ہیں ایک ناپسندیدہ چیز کو یا غیر ضروری چیز کو کسی کو تفہے میں دینا اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے اس کا بھی ایک جسے کہتے ہیں کہ مصبت عمل ہے لیکن اپنی بہت ہی پسندیدہ چیز کسی کے حوالے کر دینا اس کو پہنچا دینا اس کو تفہہ کر دینا اس کے خدمت میں پیش کر دینا یہ کئی گناہ زیادہ بہتر اور افضل عمل ہے اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی یہ معمول تھا اور اصحاب کا بھی معمول ہے کہ ایک بڑے زمانے تک وہ جانور کو بڑے احتمام کے ساتھ خود پالا کرتے تھے اور آج بھی بہت سارے لوگ ہمارے بہن بھائی ایسے ہیں کہ جو سال بھر اپنے جانور جو ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک انسیت ان کی ڈیویلپ ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان جانوروں کو جو زیادہ وقت کسی کے گھر میں رہے ہوتے ہیں یا کسی کے زیرے نگرانی رہے ہوتے ہیں جب ان کی قربانی ہو رہی ہوتی ہے تو ان کے دل کی کیفیت جو ہے عام آدمی جس نے ایک گھنٹہ پہلے ایک دن پہلے ایک ہفتہ پہلے جانور لیا ہوتا ہے اس کی نسبت زیادہ ان کے لیے جو ہے نا ان کی طبیعت پہ وہ ایک مشکت بن رہی ہوتی اور حقیقت میں یہ مشکت کی اس لیے جاتی ہے کہ ایک مشک ہے نا کہ ہمیں کل اس سے بھی زیادہ چیز جس سے ہماری محبت ہے وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا پڑے تو ہم اس کے لیے اپنی وہ چیز بھی پیش کرنے کو تیار ہو جائیں ہم نے دیکھا کہ اب جو قربانی اس کو تھوڑا سا تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ ہم نے شو آف بنا دیا ہے بڑے سے بڑا جانور لے کے آئیں گے پھر اس کو دکھائیں گے سوشل میڈیا پر قربانی کی تصویریں بھی اپلوڈ کر رہے ہوں گے وہ ویڈیوز جو کہ ایک عام انسان نہیں دیکھ سکتا قربان کرتے ہیں وہ بھی سوشل میڈیا اپلوڈ کر رہے ہوں گے لوگ اور اس کے ساتھ مقابلہ حسن کروائیں گے پیچھے فل آواز میں میوزک لگاوا ہے اور آگے بھاگتے بھاگتے جانوروں کو لے کر آ رہے ہیں اور ساتھ بہت یہ دین اسلام کی روح میں کیسے ہے بس سادہ سی بات ہے ہم سب کو اس بات کا علم ہے میرے خیال میں ہمارے سامین اور ناظرین اتنے بالغ الفکر ہیں اتنے مچور ہیں کہ ان سب کو اس بات کا علم ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اسے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو جب اس کے اندر دنیا کی منفیت دنیا کو متاثر کرنا شامل ہو جاتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی حقیقی روح جو ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے ایک بڑی اہم بات جو لوگوں تک پہنچنی ضروری ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قربانی کا تقاضی یہ ہے اور زیادہ اچھی بات یہ کہ بہت مہنگا جانور خریدا جائے اللہ کے ہاں بہت مہنگا ایک جانور خریدنے سے زیادہ افضل بات یہ ہے کہ آپ متوسط قیمت کے زیادہ جانور خریدیں تاکہ اس کا کوئی زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے کہ اصل میں اس قربانی کا جو تصور ہے نا ہمارا عالمی ہے یہ کہ ہم تو جانور آنے سے پہلے تیہ کر لیتے ہیں کہ اس کا کون سا اصلا ہمارے خاندان کے کون سے صاحب سروت مالی طور پر باوسائل آدمی کی پاس جائے گا گویا کون سے فریزر کی قسمت جو ہے وہ کون سی ران سے چمکی گی پائے کون رکھے گا پہلے سی تیہ کر لیا جاتا ہے حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہری طور پر جو مصطابہ مل ہے کہ اسے تین حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے ایک اپنے لیے ایک اپنے رشتداروں کے لیے اور ایک ضرورت مندوں کے لیے لیکن اب اس وقت جو باوسائل لوگ ہیں جن کے پاس ایک سے زائد قربانیاں جو کرتے ہیں ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ حصہ گوشت کا جو ہے اسے تقسیم کر دینا چاہیے کیونکہ اس معاشرے میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جنہیں واقعتاً یہ ایک مہاورت نہیں واقعتاً جنہیں بہت عرصے کے بعد گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے سو ان کو اس خوشی میں شامل کرنے کا طریقہ یہ اور قربانی کا حقیقی مفہوم بھی یہ جو سارا سال کھا رہے ہیں ان کے لیے تو ہے یہ وقت کی قلت ہے ایک ضروری سوال بلکہ دو ہیں اگر آپ جلدی سے جواب دے دیں سر ایک تو یہ کہ کن حالات میں قربانی لازم مدفرز ہو جاتی ہے کس شخص پہ اور دوسرا یہ کہ جو شخص اس دنیا سے رخصت ہو چکا کیا ان کے نام کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے بلکل چھیک دونوں سوال بڑے ہیں پہلی بات کہ ہر وہ شخص جو عید الفطر کی عید العزا کی قربانی والی عید کی صبح و فجر پہ سائے بے نصاب ہو یعنی اس کے پاس اتنے وسائل موجود ہوں جتنے ایک زکاة کا جو متحمل آدمی ہیں جس سے تقاضی کیا جاتا ہے اس جتنے اسباب اس دن ایک دن پورے سال کے لیے نہیں زکاة کے لیے تو پورے سال آپ کے پاس اسباب رہنے چاہیے لیکن قربانی کے لیے اس دن آپ کے پاس وہ اسباب ہیں تو آپ پر قربانی واجب آپ کو قربانی کرنی چاہیے دوسری ایک اہم بات اپنی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے جو مرومین ہیں اسے وہ ہماری زندگی میں چلے جائیں تو ان کے حوالے سے نانا نانی دادا دادی کے حوالے سے ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ سب سے پہلے جو کمانے والا گھر کا فرد ہے جو صاحب نصاب ہے اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے باقی سب کی طرف سے مسنون عمل ہے یا مستحب عمل ہے خود سرکارت والم نے اپنی طرف سے بھی کی اور اپنی امت کی طرف سے بھی ہر دفعہ قربانی کی لیکن پہلی قربانی واجب اس پر ہے جو صاحب نصاب ہے تو اگر ایک قربانی کرنی ہو گھر میں سے کسی نے تو سب سے پہلے جو گھر میں کمانے والا شخص ہے صاحب نصاب ہے اس کی طرف سے قربانی کی جائے اور اس کے بعد پھر باقی لوگوں کے نام کی قربانی کی جائے ہم اکثر یہ سنتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ایک جانور پر بکرے پر ایک شخص کا نام نہیں ہے ایک بکرا جو ہے وہ ایک قربانی تصور کیا جاتا ہے گائے جو ہے اور جو اونٹ ہے ان کے اندر ساتھ افراد کا جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے اور یہ سرکاری والم کے زمانے سے اسی طرح متین ہے اور اس کے اندر پوری امت میں کہیں کوئی اختلاف جائے وہ پایا نہیں ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا قربانی کا مقصد اور اس کا فلسفہ